مریم نواز شریف مریم نواز شریف کی بریت کا فیصلہ قدرت کی طرف سے آیا مریم نواز شریف کا کیا قصور تھا کہ ایک کے بعد ایک سزا سنائی گئی مریم نواز نے منڈی بھالدین جلسے میں نواز شریف کو رہا کرو کے نعرے لگوا دیئے مریم نواز شریف کو رہا کرو مریم نواز کی جانب سے دکھائی گئی ویڈیو جھوٹی جالی اور مفروضے پر مبنی ہے جج ارشد ملک نے تمام الزامات مصرد کر دیئے کہتے ہیں گفتگو کو سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا دوباؤ پر فیصلہ دیتا تو نواز شریف کو ایک کیس میں بری نہ کرتا کیسز کے دوران رشوت کی پیشکش اور چنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں ویڈیو میں ملوبے سفرات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ فیصلے کی طرح جج صاحب کی پریس ریلیز بھی دوباؤ کا نتیجہ ہے جج ارشد ملک کی پریس ریلیز پر ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ جج صاحب مظلوم ہیں آج بھی یہی کہتے ہیں جج فیصلے لکھتے ہیں وضاحتیں نہیں دیتے اس طرح سے پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے کی وہی وارداتی ٹولے نے روایتی ہٹکنڈا استعمال کرتے ہوئے سندی آفتہ ایک جالساز خاتون پائنٹ سکورنگ کے لیے ایک سیاسی سٹیج سجایا اور اس سیاسی سٹیج کو سیاسی تھیٹر میں تبدیل کیا اس آڈیو اور ویڈیو کو فرنزک کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے حکومت کا ویڈیو کا فرانزک آرڈٹ کروانے کا اعلان فردو ساشی قوان کہتی ہیں کہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ٹولے نے سٹیج سجایا ویڈیو بنانے اور چلانے والے دونوں کردار سندیافتہ جھوٹے ہیں حکومت کی کارکرگی نے ایک سال میں ہی مایوس کر دیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتی ہیں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ حکومت الیکٹڈ ہے یا سیلیکٹڈ مہنگائی نے ملک میں سانس لینا بھی مشکل بنا دیا ہے کراچی آج بند نہیں ہوگا گورنر سندھ عمران اسمائل سے کراچی تاجر ایکشن کمیٹی کے مضاقرات کامیاب تاجروں نے تین روزہ ہڑتال کی کال واپس لے لی تاجروں کی گیارہ جولائی کو وزیر آزم سے ملاقات کروائی جائے گی ادھر فیصلہ باد کے تاجر ٹیکسز کے خلاف آج اور کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے کراچی میں آج سی اینج اسٹریشنز بند رہیں گے سی اینج اسٹریشنز شیڈیول کے مطابق بدھ اور جمعہ رات کو بھی نہیں کھلیں گے پشاور میں نامکمل میٹرو منصوبہ عوام کے لیے وبالے جان بن گیا شعبہ بازار کے قریب پول سے لوہے کی پلیٹس نیچے گر گئیں سڑک پر گزرنے والی گاڑی کا پچھلا حصہ تباہ رائیور موجزانہ طور پر محفوظ نیچے کھڑی کرین کو بھی نقصان پہنچا انسانی خدمت میں کمال دنیا کے لیے ایک مثال بابا اے خدمت عبدو صداری دھی کو جہاں فانی سے رخصت ہوئے تین برس بیٹھ گئے شندور میوے کا رنگا رنگا آگاز پہلا میچ اترال کی مکامی ٹیم کے نام وزیر اعلیٰ خیبر پختوں کا محمود خان نے فاتح ٹیم کو اینام دیا فانل نو جولائی کو کھیلا جائے گا منسون ہواوں کی شمال مصر کی لاکو میں انٹری راولپنڈی سرگودہ فیصلباد میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کراچی میں موسم سہانہ شہریوں کے ساحل سمندر پر ڈیرے میکمہ موسمیات کی اسلام آباب راولپنڈی لاہور ملتان پشاور کوہٹ اور یوب میں آنڈی کے ساتھ بارش کی پیش گوئی حیدر آباب نے موبال سوری کے اجزام پر پولیس کا شہری پر تشدد ویڈیو سامنے آئی تو ایس ایس پی نے اہلکار کو موطل کر کے انکوائری کرنے کا حکم دیتیا اور مقبولہ کشمیر میں شہید برہان بانی کی آج تیسری برسی ہے پوریت کی عادت کی جانب سے وادی بھر میں مکمل ہڑتال کی اپیر آپ کے قائد محمد نواز شریف کو اللہ تعالی نے سر خرید کر دیا مواز شریف بریت فیصلہ خدرت کی طرف سے آیا ہے دشمنوں نے مریم نواز کو بھی گھیرا ہوا ہے جس کو نہ رکھی یہ نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقتور وزیراعظم بنے گا مریم نواز کہتی ہیں دشمنوں نے نواز شریف کو گھیرا ہوا ہے نواز شریف کی بریت کا فیصلہ قدرت کی طرف سے آیا نواز شریف کا کیا قصور تھا کہ ایک کے بعد ایک صدا سنائی گئی مریم نواز نے منڈی بھاؤدین جلسے میں نواز شریف کو رہا کرو کے نعرے لگوا دیئے مریم نواز کی جانب سے دکھائی گئی ویڈیو جھوٹی جالی اور مفروضے پر مبنی ہے جج ارشد ملک نے تمام الزامات مصرد کر دیئے کہتے ہیں گفتگو کو سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا دوباؤ پر فیصلہ دیتا تو نواز شریف کو ایک کیس میں بری نہ کرتا کیسز کے دوران رشوت کی پیشکش اور چنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں ویڈیو میں ملوبے سفرات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا متعالدہ فیصلے کی طرح جج صاحب کی پریس ریلیز بھی دوباؤ کا نتیجہ ہے جج ارشد ملک کی پریس ریلیز پر ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ جج صاحب مظلوم ہیں آج بھی یہی کہتے ہیں جج فیصلے لکھتے ہیں وضاحتیں نہیں دیتے اس طرح سے پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے کی وہی وارداتی ٹولے نے روایتی ہتھکنڈا استعمال کرتے ہوئے سند یافتہ ایک جالساز خاتون پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک سیاسی سٹیج سجایا اور اس سیاسی سٹیج کو سیاسی تھیٹر میں تبدیل کی اس آڈیو اور ویڈیو وہ فرنزک کرنے کا اکومت نے فیصلہ کیا ہے حکومت کا ویڈیو کا فرانزک آرڈٹ کروانے کا اعلان پھر دو ساشی قوان کہتی ہیں کہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ٹولے نے سٹیج سجایا ویڈیو بنانے اور چلانے والے دونوں کردار سند یافتہ جھوٹے ہیں حکومت کی کارکرگی نے ایک سال میں ہی مایوس کر دیا امیر جماعت اسلامی سراجل حق کہتی ہیں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ حکومت الیکٹڈ ہے یا سالیکٹڈ مہنگائی نے ملک میں سانس لینا بھی مشکل بنا دیا ہے کراچی آج بند نہیں ہوگا گوہرنر سندھ عمران اسمائل سے کراچی تاجر ایکشن کمیٹی کے ملاقرات کامیاب تاجروں نے تین روزہ ہر تال کی کال واپس لے لی تاجروں کی گیارہ جلائی کو وزیراعظم سے ملاقات کروائے جائے گی ادھر فیصلہ باد کے تاجر ٹیکسز کے خلاف آج اور کل شٹر ڈاؤن ہر تال کریں گے کراچی میں آج سینج اسٹریشنز بند رہیں گے سینج اسٹریشنز شیڈیول کے مطابق بودھ اور جمعیرات کو بھی نہیں کھلیں گے پشاور میں نامکمل نیٹرو منصوبہ عبام کے لیے وبالے جان بن گیا شعبہ بازار کے قریب پھول سے لوہے کی پلیٹس نیچے گر گئیں سڑک پر گزرنے والی گاڑی کے پچھلا حصہ تباہ رائیور موجزانہ طور پر محفوظ نیچے کھڑی کرین کو بھی نقصان پہنچا انسانی خدمت میں کمال دنیا کے لیے ایک مثال بابا اے خدمت عبدو صداری دھی کو جہاں فانی سے رخصت ہوئے تین برس بیٹھ گئے شندور میلے کا رنگا رنگا آگاز پہلا میچ چترال کی مقامی ٹیم کے نام وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان نے فاتح ٹیم کو انام دیا فانل نو جولائی کو کھیلا جائے گا منسون ہماؤں کی شمال مصر کی لاکھوں میں انٹری راولپنڈی سرگودہ فیصلباد میں گرہ چمع کے ساتھ بارش کراچی میں موسم سہانہ شہریوں کے ساحل سمندر پر دیرے محکمہ موسمیات کی اسلام آباد راولپنڈی لاہور ملتان پشاور کوہٹ اور یوب میں آندھی کے ساتھ بارش کی پیش گوئی حیدر آباد میں موبال سوری کے اجزام پر پولیس کا شہری پر تشدد ویڈیو سامنے آئی تو ایس ایس پی نے حلکار کو موطل کر کے انکواری کرنے کا حکم دیتیا اور مقبولہ کشمیر میں شہید برہان بانی کی آج تیسری برسی ہے حریت کی عادت کی جانب سے وادی بھر میں مکمل ہڑتال کی اپیر موسیقی